معاملات ہاتھ سے نکل گئے اب نہ ہی سمجھیں پی ٹی آئی کا نیا خوفناک پلان صدیق جان کے دعوے معاملات ہاتھ سے نکلنے لگے حکومت خطرات کی زد میں ہے اب نہ ہی سمجھیں شہر اقتدار میں نئی بحث کیا ہو رہی ہے صحافی صدیق جان نے نیا دعویٰ کر دیا صحافی صدیق جان کے مطابق موجودہ صورتحال پر نظر دوڑائیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ معاملات اب حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں ایوانی صدر کے حوالے سے ایک خبر چلوائی گئی جو جالی نکلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کیلئے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں پی ٹی ایک ارکان کو اغوا کیا جا رہا ہے ریفرنس بھی دائر کیا جا رہے ہیں بازو مروڑے جا رہے ہیں ابھی گیم تو آن ہے لیکن سب کچھ مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے صحافی صدیق جان کے مطابق سپریم کورٹ کے وضاحتی فیصلے کے بعد سارے پلان پر پانی پھر گیا ہے پھر انسار ابباسی کے ذریعے نمبر گیم پوری ہونے کی خبریں لگائی گئیں پھر قاضی صاحب سے 63 اے والا کیس لگوایا گیا پھر نواز شریف نے کیس جمعہ تک ختم کرنے کا مطالبہ کیا لیکن قاضی صاحب نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے جمعہ رات کو ہی کیس کا فیصلہ دے دیا صحافی کے مطابق اب معاملہ 17 اکتوبر کے بعد چلا گیا ہے اس کا مطلب نہ ہی سمجھیں کیونکہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر تیاریاں شروع کر دی ہیں اب اسلام آباد کا دوسرا روح کیا جائے گا اس بار 17 اکتوبر سے دمہ دم مست کلندر ہو جائے گا تحریک انصاف اس بار آئینی ترمیم کو ناممکن بنا دے گی